جو جو کال تھا اس کی ججمنٹ کی کافی بیجتے بار کانسل کو سارا ہو جادہ فرق آپ نے اس قسم کی وکلا کو جو ان کا دفتر توڑ رہے ہیں ان کو وہ سزا دیتے کوٹ نے بلا لیتے یہ وکلا تو لگ نہیں رہے کوئی امریکہ کے وکلا تو نہیں لگ رہے جو کوئی دیکھیں نہیں گزاری جو کوئی بھی تھا چاہے وکیل تھے جو بھی کہہ دیکھیں نا کچھ لوگوں نے کی نارکت میں اس بات کو انکار تو نہیں کر رہا آپ خود آپ نے اٹھا کے دہشتگردی کا پرچہ سن لیں دہشتگردی میں جو ایک کمنمنٹ ہوئی ہے نا اگر کورٹ پریمیزز کے اندر فائرنگ ہوگی یا مثال کے طور پر کسی بھی ڈیوائز سے ایکسپلوسیف استعمال ہوگا تو پھر انٹی ٹیرزم کورٹ کی جورسٹکشن اٹیکٹ کرتی ہے اگلی بات جو زیادہ امپارٹنٹ ہوئی آپ نے پرچہ دے دیا ان کو چوراسی وکیل اس دن پکڑے گئے دو وینوں میں رکھے رات کو آٹھ دی تک وینوں میں ان کو رکھا لیکن اگلے دن کیا ہوا دیکھیں اگر اتنا ہی گھناؤنا جرم ہو گیا تھا انٹی ٹیرزم میں پھر کیا ہوا کسی آدمی نے ان کیا کبھی بہت اچھا کیا میں کہتا ہوں بڑا اچھا کر دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد کسی سے درخواست لے گا دی جمعہ کے دن شام کے ٹائم چیف جسٹس صاحب جو ہیں ایک چودہ اجاز صاحب جو سینلے ان کے ساتھ بیٹھے اور بغیر مانگے ان سب کی زمانتیں دے دی اور پرسنا پونڈ میں کیا میں کہتا ہوں پہلے دن جس میں تو وہ آئے تھے نا زہار و زین جعفرز پہلے دن ان کو کیک آؤٹ کر دے اور پہلے یہ ہو چکا ہے جب فلک شیر صاحب چیف جسٹس ہے نا اسی قسم کی ڈیمانڈ آئی تھی انہوں نے کہا گیٹ لاؤس ازرہ رانہ سناؤلہ صاحب کی طرح مجھے چلیں رانہ صاحب مطلب اگر جسٹس تارک محمود صاحب جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کی حکومت کو انتظامیاں کو آپ کی ایڈنسٹریشن کو اس مسئلے میں کودنا نہیں چاہیے تھا وہ بھی اتنے فروشیس طریقے سے اتنے فورسول طریقے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انتظامی طور پر صورتحال کو منیج کرنا چاہیے تھا دیکھیں جسٹس تارک پرویز صاحب جو بات فرما رہے ہیں اس کی جو بیسک فلوسفی ہے میں اس سے متفق ہوں لیکن اس میں معاملہ یہ تھا کہ اب اگر یعنی اسسٹنٹ ریجسٹرار اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا وہ ایک اپلیکیشن بھیجے تو کیا انتظامیہ کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ اس مقدمے کو درج نہ کرے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار نہ کرے اور یہ انہوں نے بڑی ضرورت بات کی کہ اگر اس معاملے کا لوٹس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا یعنی یہ دونوں باتیں ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے جسر طارق پرویز صاحب فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ان کو پروسیڈ کیا جاتا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کروالیا جاتا اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اس معاملے کو جو ہے یعنی افہام و تفہیم میں یا ترگزر کی جو ہے وہ سینس ہے اس میں اس کو جو ہے وہ لیا جاتا لیکن اگر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگر اب اسسٹر جیسٹرار نے کوئی خود سے تو اپلیکیشن نہیں دی ہوگی لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ان کو گرفہ ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد یہ بات بالکل درست ہے میں اس بات سے متفق ہوں کہ ان کو پھر آؤٹ آف دی وی جا کے اس قسم کا ریلیف کہ یہ تقریباً پچاس کے قریب لوگوں کو ذاتی مجلکوں میں میں نہیں سمیتا کہ سیون ایٹی اے کے مقدمے میں آج تک کسی آدمی کو بداؤٹ نوٹس اور ذاتی مجلکوں پہ جو ہے وہ رہا کیا گیا ہو اور پھر اگلے دن جو پھر ہنگامہ رائی ہوئی ہے اس میں وہ لوگ جن کو رات زمانت پہ رہا کیا گیا تھا وہ پیش پیش تھے آپ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس سلسے میں یہ معاملہ تھا صرف ٹرانسفر کا جس سے کہیں سلسے جج لاہور کا لیکن اس ٹرانسفر کے معاملے کو جو ہائی کورٹ کے چیم جسس کے عدالت کے گھراؤ تک جو لانے والی بات یہ صرف یہ وقلہ کے مطالبے اور یہ ٹرانسفر کا معاملہ نہیں ہے اس میں وہ اناثر شامل ہیں جو عدلیہ کی ازادی کے خلاب بھی سازش کر رہے تھے اور جو وقلہ کے اتحاد کے خلاب بھی رانا صاحب ایک سیکن مجھے ایک دو قویسنز آپ سے اور پوچھنے دیکھیں دو اور ایشوز ہیں پرویز رشید صاحب کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے جو آپ کے کلیگ ہیں آپ کے پارٹنر ہیں گاورمنٹ پرویز رشید صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ بابر ایوان صاحب کی یہ سٹریٹیجی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے لاہور کے اندر یہ بابر ایوان صاحب کی سٹریٹیجی کا نتیجہ ہے آپ کا بھی یہی ویو ہے دیکھیں میں یعنی اس بات میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن جو لوگ اس وقت اس تحریک کو جسٹر کنسیشن جج ہائی کورٹ کی ٹرانسفر سے لے کے آئے ہیں جیسٹرز لاہور ہائی کورٹ کی دارت کے گراہو تھے اور وہاں پہ گراہو کے بقیدہ طور پہ وہاں پہ دیکھنا وہاں پہ یعنی آجنسیز کے لوگ بھی انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ دو عالی شخصیات جو وفاق میں بیٹھی ہیں وہ موبائل فون کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ جو آن لائن تھی وہاں پہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تو مدالت کے اندر داخل ہو اور انہیں اندر داخل ہونے کی کوشش کی شیشے توڑے اور اس کے بعد یعنی اس معاملے کو ڈسٹرکہ شہد جج کی ٹرانسفر سے اب لے آئے ہیں رانی صاحب وہ آلہ شخصیات کون تھی جو فون لائن پہ رابطے بھی تھی وہ آلہ شخصیات جو ہے یہ لاہور ہائی کورڈ کے جیس جسٹس کی ٹرانسفر کا یہ وقلہ کا مطالبہ نہیں ہے اس میں وہ اناثر شامل ہیں جو پچھلے ایک سال سے وقلہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور عدلیہ کی حضازی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی میرے ساتھ رہیے لائن کو میں اس ڈسکیشن کو جو نقطے آپ نے اٹھائیں اس کو میں تھوڑا سا آگے رہن اثر کیا کہیں گے دیکھیں جی میں بڑے احترام کے ساتھ نہ ان وقلہ کی توہین کیجئے گا اور نہ اس تحریک کی توہین کیجئے کس تحریک کی جو تحریک چلی تھی دوہزار ساتھ کی میں میں ارز کروں ابھی ذرا میری بات سن لیں ٹھیک ہے میں میں ارز کروں پہلے کون ذمہ دار ہے نہیں نہیں رانہ صاحب نے رانہ صاحب نے تو کوئی بات نہیں کیا اس تحریک میں ذرا میری بات سن لیں یہ شروع جج زوار کے ٹرانسفر سے نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی چیف جسٹسز گزدر چکے ہیں اس سے پہلے بھی فلکشیر صاحب چیف جسٹس رہے چکے ہیں ان کو جب بار نے جا کے کہا کہ ایک جج کو ٹرانسفر کر دیں انہوں نے کہا آئندہ مجھے اس ٹرانسفر کے معاملے میں آپ کبھی بنا آئیے گا تین مہینے سے نیگوسییشنز کیوں چلا رہی تھی آئی کورٹ دیکھیں اپنی کوتہیوں کو آپ بابر آوان کو اتنا بڑا نہ بنائیے گا کہ بابر اپنی کوتہیوں کو جو ہے ہم بابر آوان کو کریڈٹ دیں بابر آوان اور یہ بار نے تو پیسے لیے بھی نہیں بابر آوان میں نے سمجھنا چاہتا کہ آپ لہور ہائی کورٹ کی انتظامی صلاحیتیں کمزور تھی لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انتظامی طور پر اس کو صحیح مینج نہیں کیا صرف وہ نہیں ہے ہم وہ کلا ہر ہفتے جو ہے نہ جاگے کسی نے کسی بار کو خلاف کرنا یہ آئیسولیٹڈ اور وہاں پر تیار کر رہا ہے لوگوں کو کیا مطلب تھا جس دن ایک سبل جج کو تھپڑ پڑ گیا تھا میں اس دن سے رونا رو رہا ہوں کہ یہ آکے ایک دن ہائی کورٹ پہ ختم ہوگا آپ مجھے ایک چیز مکمل کر لیں دیکھیں جب آپ نے اتنا بڑا سوال پوچھا ہے دیکھیں اپنی کوتہیوں کا کریڈٹ جو ہے اور ان کو نہیں دینا چاہیے ایک معمولی واقعہ تھا معمولی واقعہ وہ بہت بڑا واقعہ نہیں معمولی واقعہ کون تھا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ڈسٹک اور سیشن جج کو نکال دیں اس کے دفتر کو تعلیٰ لگا دینا کون کا معاملہ چیف جسٹس فلکشیر صاحب کی طرح کہہ دینا چاہیے تھا پہلے دن کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ان وقلہ نے آج سے ڈیٹ دو مہا پہلے یہ تین مہا پہلے جولائے میں جب انہوں نے زوار ہشین کے بارے میں کہا کہ زوار ہوں تین مہینے پہلے میں کوئی دیکھیں لاہور آئی کورٹ کو شروع سہی دیکھیں نپ دے ایول ان دا برڈ دیکھیں نپ دے ایول ان دا برڈ آج اگر تمام ماتیت دلیا استیفے دے رہی ہے تو اس انتظامی امور کے چیف جسٹس کا کوئی حق نہیں پہنچتے انسار انسار how do you look at this situation یہ اس میں جسٹس جو ہمیں چیف جسٹس ہیں اور جو چیف جسٹس کی ایڈمیسٹریشن ہے لاہور آئی کورٹ کی وہ انتہائی کمزور ہمیں نظر آ رہی ہے یہ صورتحال اس میں ایک بات تو بڑی بیسک ہے کہ ظاہر ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو کہ یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے کہ جی فالڈ کس سائٹ پہ ہے اب آپ کنڈکٹ دیکھیں اب آج دیکھیں پوری عدالتیں بند ہیں پورے وقلہ دیکھیں ان کا کیا رول ہے کوئی وکیل کسی عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں اور جو عدالت کھلی ہے ان کو بند کروا رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو سینرل ایلیمنٹس ہیں جو لیڈرشپ ہے ان وقلہ کی وہ کیا کر رہی ہے ڈیمانڈ اس قسم کی ہیں ایک برادری کی طرح اٹھ جاتے ہیں یہ جو برادری والا کنسپٹ ہے نا کہ ہماری برادری کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری برادری کے کسی شخص نے کو غلط کام کیا لیکن رائٹ اور رون کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہی آپ دیکھیں پولٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے یہی ان لوگ اب ہم لوگ اور خاص طور پر یہ لوگ انہوں نے تو رول آف لاؤ کیلئے ساری جنگ لڑی ہے اور یہ کہاں کا رول آف لاؤ ہے کہ اتنی غلط قسم کے ڈیمانڈز ہو رہی ہیں حملے ہو رہے ہیں چیف جسس کے دفتر کے اوپر تپڑ مارے جا رہے ہیں ججز کو اور پھر آپ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں ہم نے کب کہا ہم نے اس کی بات پکیے آپ بات بھی نہیں کر رہا آپ مجھے بتائیں ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں لاہور میں لاہور میں آج کون ہے انسار دیکھیں ان کو سمجھانا ہے ایک سیکنڈ میں انسار چیزوں کو کنفیوز نہ کریں جو ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا وہ سخت جرم تھا اس کی سزا سخت ملنی چاہئے ایک قویک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں رانا سناناللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی تک زیادہ بھی اس ڈسکیشن میں پارٹس پیٹ نہیں کر سکے لیکن بریک کے بعد